تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبعے نبوی کا بہترین نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلانا جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں نو اٹھ نو زیرو نو چھ تین سات پانچ سات تکمیلی فوڈ پروڈکس پائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤ انڈیا ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے آتھ کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین گرامی میں انسار عزیز نتویس وقت دن بھر سے آئے بھی کچھ اہمترین قبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہمارا کام کہاں چل رہا ہے لہٰذا آپ لوگ بھی اس میں جڑ جائیں اور لوگوں کو تعاون کریں ساری تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں آئیے خبروں کی تفصیلات کی جانی بڑھتے ہیں دہلی آپکاری پالیسی گھوٹالہ معاملے میں ملزم بی آری ایس لیڈر تلنگانہ کے سابق وزیرعالہ چندر شیکر راو کی بیٹی کے قویتہ کو سپریم کورٹ نے زمانت دینے سے انکار کر دیا ہے عدالت نے جمعہ کے روز رکن اسمبل قویتہ کی زمانت ارضی خارج کر دیا اور اس کے لئے انہیں دوسرا راستہ اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے سپریم کورٹ کے سخت حکم کے ایک دن بعد تمیلناڈو کے گورنر آرین روی نے جمعہ کو سپریم کورٹ کو بتایا کہ دراویٹ منیترا کزگم ڈی ایم کے کے یم میلے کے پون موڈی بائیس مارچ کی سہ پہر وزیر کے طور پر حلف لیں گے آدھار کارٹ کے غیر فعالیت کے معاملے میں مفادیامہ کی ایک ارزداشت پر کلکتہ ہائی کورٹ میں سامات ہوئی اس ارزداشت میں مرکزی حکومت پر کچھ سنگین الزامات آئیت کیے گئے ہیں کلکتہ ہائی کورٹ نے سامات کے بعد مرکزی حکومت کو اجداد میں آئیت کیے گئے الزامات پر اپنا موقف رکھنے اور تین ہفتے کے اندر حلف نامہ داخل کرنے کا حکم جاری کیا ہے کانگریس نے وزیراعظم نرنمودی کی تصاویر والے اشتہارات اور مودی کا پریوار سے متعلق تشہیری مواد کے خلاف جمعیرات اکیس مارچ کو الیکشن کمیشن سے شکایت کرتے ہوئے کاروائی کا مطالبہ کیا ہے پارٹی کے ایک وفد نے الیکشن کمیشن سے ملاحق کرتے ہوئے چھ پوائنٹس پر مشتمل شکایت بھی کہ اور کہا کہ حکمان بی جے پی کے ذریعے انتخابی ذابطی کے خلاف ورزی کی جا رہی ہے لوگ سبا انتخابات کی تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے ووٹنگ سات مرحلوں میں ہونی ہے اس حوالے سے تمام جماعتیں تیاریوں میں مصروف ہیں اتحاد اور سیٹوں کی تقسیم پر باتچیت جاری ہے دریسنا اوڑیشا میں وزیراعالہ نوین پٹنائک کے ساتھ بی جے پی کی اتحاد کی باتچیت ناکام ہو چکی ہے نیوز پورٹل پر شائع ایک رپورٹ کی مطابق بی جے پی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ پارٹی آئندہ لوگ سبا اور اسمبل انتخابات اکیلی ہی لڑے گی ایک طرف لوگ سبا انتخاب کی سرگرمیاں اوچ پر ہیں دوسری طرف ترپردیش کے سابق وزیراعالہ اکیلی شادو نے سیتا پور جیل میں بند آزم خان سے ملاقات کی ہے سماجوادی پارٹی چیف اکیلی شادو نے ان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی حکومت آزم خان کے ساتھ نائنصافی کر رہی ہے ان کے گھر والوں کو بھی پریشان کیا جا رہا ہے جو کہ پوری طرح سے غیر اخلاقی ہے اکیلی شادو نے آزم خان کو دیر سی سی لیکن انصاف ملنے کی امیت ظاہر کی انہوں نے کہا کہ مجھے پوری امید ہے کہ آزم خان کو ضرور انصاف ملے گا وقت بدلتا ہے وقت بڑا طاقتور ہوتا ہے آزم خان کے ساتھ انصاف ہوگا انہوں نے بی جے پی حکومت پر حملہ کرتے وقت کہا کہ بی جے پی نے جھوٹے مقدمات کا ریکارڈ بنا دیا ہے لیکن آخر میں جیت سچائی کی ہوتی ہے ناظرین گرامی کولمبیا میں ایک ایمبلنس تیارہ گر کر تباہ ہونے سے چودہ افراد کے حلاق ہونے کی خبریں آ رہی وقام نے اطلاع دیا کی انتظامی علاقے انتیو کیا کے یارو مل قصبے میں پہاڑی علاقے میں گرنے والی ایمبلنس تیارے میں آگ بھڑک اٹھی تھی نائجیریا میں لاسہ بخار سے ایک ہفتے میں بیس افراد کے حلاق ہونے کی خبریں آ رہی ہیں نائجیرین سینٹر فار ڈیسیز کنٹرول کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ لاسہ بخار کی وبا پچیس فروری سے تیر مارچ کے درمیان سولہ ریاستوں میں پھیل چکی ہے افغانستان کی جنوبی سودے قندار میں کل صبح کی ایک خودکش حملے میں جان کی بازی ہاننے والوں کی تعداد چھبیس ہو چکی ہے صبح کے سب سے بڑے اسپتالوں میں سے ایک میرویس اسپتال میں کام کرنے والے ڈاکٹر کی بنیاد پر ایک خبر کے مطابق مننے والوں کی تعداد چھبیس اکمیوں کی تعداد ارتیس ہوگی کابل بینک کے قندار برانچ پر صبح خودکش حملہ کیا گیا تھا حملے کی ذمہ داری کسی نے ابھی تک قبول نہیں کی ہے ظالم اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے کے وعدی اردن کے علاقے میں سرکار اعزازی کے طور پر اعلان کردہ آٹھ ہزار اکڑ آرازی پر قبضہ کر لیا ہے ظالم دہشتگرد اسرائیل سن انیس سو سی سٹھ سے قبضہ کردہ مغربی کنارے کے علاقوں میں فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کا عمل جاری رکھا ہوا ہے ظالم دہشتگرد اسرائیلی وزیراعظم خنزیر بنجمن نیتن یاہو نے امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن سے ایک ایسے وقت ملاقات کی جب دلہ بی بر حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے مذاکرات ایجنٹے پر تھے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کے قطری انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ حماس کو دھمکی دے کہ اگر قیدیوں کے تبادلے اور جنگ بندی کی معاہدے پر راضی نہیں ہوتے تو اسے دعال حکومت دوہا سے نکال دے گی جسے غزہ کی پٹی میں تنازات کو روکا جا سکنے کا دعویٰ کیا گیا ہے اس طرح کی دھمکی اسرائیل کو نہیں دیتے نازنگرانی یورپی یونین نے غزہ کی پٹی کے لیے طویل المدد جنگ بندی کے لیے فوری طور پر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر توقف کا مطالبہ کیا اسرائیل سے کہا ہے کہ رفع پر زمینی حملہ کرنے سے باز رہے ادھا بتایا گیا ہے کہ شام میں سولہ آشاریہ سات ملین افراد کو انسان امداد کی ضرورت تعداد تیرہ سالہ خانہ جنگی کے دوران بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے شام کی سیاسی اور انسانی صورتحال پر اقوامتحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا ہے شام کے لیے اقوامتحدہ کے سیکریٹر جنرل کے خصوصی نمائندے گیر پیڈرسن نے رکمہ مالک کو آگا کرتے ہوئے کہا کہ شام میں تمام پیشرفت غلط سمت میں جارہی ہے سلامتی انسانی صورتحال انسانی حقوق و سیاسی شعبوں کو دھچکا لگا ہے فلسطینی انتظامیہ نے کہا ہے کہ غزہ اور مغربی کنارے میں فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل کے حملوں کو روکنے کی ذمہ داری امریک انتظامیہ پر آئید ہوتی ہے سرکاری فلسطینی قبر ایجنسی کے مطابع وزیر اطلاعات و صدات ترجمہ نبی الابرویل نے کہا کہ اسرائیل فلسطین عوام کے خلاف اپنے حملے جاری رکھے ہوئے عالمی برادری کو چیلنج کرتا ہے جو کہ اس کا احتساب کرنے سے قاسر ہے ناظر دیرامی آج کی بات خاص بات میں اتنا ہے انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی مجھے اجازت سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو سبھی اکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہلِ وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات